اما التصفیق فهو على قول الحکماء عبارة عن الحکم المقارن للتصورات فالتصورات السلاسة شرط لوجود التصفیق ومن ثم لا يوجد تصفیق بلا تصور والامام الراضی رحمه اللہ تعالی یقول انہو عبارة عن مجموع الحکم وتصورات الاطراف آج ہم تصدیق کے بارے میں پڑھیں گے بھئی تصدیق کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں تصور اور تصدیق بھئی تو تصور بھی علم کی ایک قسم ہوئی اور تصدیق بھی علم کی ایک قسم ہوئی اور علم کا معنی ہے جاننے کے بھئی جاننے کے تو تصدیق جو ہے وہ علم ہے جس میں حکم لگایا گیا ہو بھئی تصدیق وہ علم ہے جس کے اندر کیا لگایا گیا ہو حکم اس چیز پر دوسری چیز کا حکم لگایا گیا ہو مثلا آپ کہتے ہیں زیدن قائم ان بھئی آپ زیدن قائم ان کہتے ہیں اور زید تو زید کے قیام کا یقین کر لیا مثلا آپ نے یا یوں کہتے ہیں آپ زیدن عالم ان کہتے ہیں اور آپ نے زید کے عالم ہونے کا یقین کر لیا کیا کر لیا یقین کر لیا یا آپ کہتے ہیں لَيْسَ زَيْدٌ حَالِمَن تو آپ نے زید کے عالم نہ ہونے کا یقین کر لیا بھئی تو یہ اور جب یقین کر لیا تو یہ حکم آ گیا کہ زید پر آپ نے زید کے لیے کیا کیا ایک چیز ثابت کی ہے یا اس سے ایک چیز کی نفی کی ہے تو یہ حکم آ گیا اور جب حکم آ گیا تو معلوم ہوا یہ تصدیق ہے بھئی کیا ہے یہ تصدیق ہے تو تصدیق کے اندر آپ نے پڑا تھا یقین کا ہونا ضروری ہے بھئی تو یہاں یاد رکھئے اب چار چیزیں آ ہو گئی بھئی چار سب سے پہلے پہلا حصہ زید ان قائم ان میں یہ زید کو ہم کیا کہتے تھے مناتقہ کیا کہتے ہیں موضوع شاوش کیا کہتے ہیں موضوع اور یہ عالم ان کو کیا کہتے ہیں محمول کہتے ہیں شاوش اچھا تو ایک ہوا تصور زید کا زید ان قائم ان جب کہا تو پہلے کیا حاصل ہونا چاہیے آپ کو زید کا تصور زید کا علام پھر اُت کے بعد کیا خبر کیا آئی تھی عالم ان عالم ان کا بھی آپ کو عالم ان کا تصور بھی یعنی عالم ان کا بھی آپ کو علم ہو بھی کسے کہتے ہیں کیا معنی ہوتا ہے عالم ان کا پھر اِس عالم ان پیسری چیز آپ نے عالم ان کی زید کی طرف نسبت کر دی بھی عالم ان زید کے عالم ہے یا عالم نہیں ہے بھئی تو یہ نسبتِ حکمیہ کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے یہیوں کا نسبتِ تاما خبریہ کہلاتی ہے اور پھر اس نسبتِ تاما خبریہ کا آپ نے یقین بھی کر لیا کہ ایسا ہی ہے اسے تسلیم بھی کر لیا تو چار چیزیں ہوئیں یہاں بھئی آپ توجہ سے سننا بھئی ایک ہوا زید کا تصور ایک ہوا عالم ان کے معنی کا تصور کہ عالم کا کیا معنی ہے تیسرا ہے نسبتِ حکمیہ کا تصور کسی کا تصور نسبتِ حکمیہ کا تصور یعنی کہ زید عالم ہے یا عالم نہیں آپ نے دونوں میں تعلق جوڑ دی تعلق پیدا کر دیا ان کو اپس میں جوڑ دیا ربط دے دیا اس ربط کا نام ہے نسبتِ حکمیہ بھئی نسبتِ حکمیہ جیسے بھئی لکڑیوں اور رتی سے چار پائی بنتی ہے تو جیسے لکڑیوں اور چار پائی سے رتی بنتی ہے اکیلی لکڑیاں ہو اس کو بھی چار پائی نہیں کہتے اکیلی رتی ہو اسے بھی چار پائی نہیں کہتے اور دونوں جز پڑے ہوں رتی اکٹھی پڑی ہے لکڑی کے ساتھ اسے بھی چار پائی ہی کہیں گے ہاں جب آپ ان کو جوڑ دیں گے جیسے جیسے کہ ان کو جوڑا جاتا ہے پھر اس کو کیا کہتے ہیں چار پائی پھر کہیں گے سمجھے آیا لکڑی کے آپ چار پائی بنا دیں پھر ان کے درمیان جو ہے لکڑی لگا کر ان کو اپس میں جوڑ دیں پھر اس کے ساتھ بیش میں اس کی رسی لگا دی جائے اس کے طریقے کے مطابق تو پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے چار پائی تو دیکھو صرف لکڑی بھی چار پائی نہیں صرف رسی بھی چار پائی نہیں درمیان میں ربط ضروری ہے ان کو جوڑ دیا جائے آپ اس میں بات سمجھ میں آئی اسی طرح آپ نے بھی کیا کیا ہے عالم ان کو کس کے ساتھ جوڑ دیا ہے زید کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو اکیلا زید یہ بھی تصور ہے اکیلا عالم ان یہ بھی تصور ہے پھر ان دونوں کے درمیان جو صرف تعلق ہے جسے نسبت حکمیہ کہتے ہیں یا نسبت تاما خبریہ کہتے ہیں اس کا بھی تصور ہونا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان تعلق اور ربط کا تصور پھر اس تصور کا یقین کر لینا اس نسبت کا یقین کر لینا اسے حکم کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے تو نسبت حکمیہ کا یقین کر لینا یہ حکم کہلاتا ہے تو یہاں پر جب آپ نے کہا زیدن عالم ان تو یہاں آپ کو یہاں چار چیزیں ہو گئیں بھئی کیا کتنی چیزیں ہو گئیں چار چیزیں سب سے پہلے کیا زید کا تصور دوسرا عالم ان کا تصور تیسرا ان دونوں کے درمیان ربط اور تعلق بھی اس کا تصور جسے آپ نے کیا کہا نسبت ساما خبریہ یعنی نسبت حکمیہ اور پھر چوتھی چیزیں کہ اس کا آپ یقین بھی کر لیں تو یہ نسبت ساما خبریہ کا یقین جو ہے اسے حکم کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے حکم کہا جاتا ہے چار چیزیں ہو گئیں مالا نا اب یہ چار چیزیں ہوں گی تو تصدیق کہلائے گی چار چیزوں میں سے آخری کو نکال دیں تو پھر یہ تصدیق نہیں رہے گا آخری کیا چیز تھی حکم یعنی نسبت داما خبریہ کا یقین اس کو ختم کر دیں تو پھر تصدیق باقی نہیں پھر نسبت خبریہ تو ہوگی لیکن پھر اسے آپ نے پڑا تھا زیدن عالم ان کہا اور آپ کو تردد ہے کہ زید عالم ہے یا عالم نہیں اور دونوں جانبین برابر ہوں تو اسے کیا کہتے تھے شک کہتے تھے شک اور ایک جانب راجع ہوتی تھی ایک جانب مرجوب جانب راجع کو کیا کہتے تھے زن اور یہ تصدیق کی قسم ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا البتہ وہم جو ہے وہ تصدیق کی قسم نہیں تو دیکھو شک بھی تصور کی قسم وہم بھی تصور کی قسم اب یہاں پر نسبت حکمی نسبت تاما خبریہ موجود ہے آپ نے دونوں میں ربط دے دیا ہے عالم ان کو کس کے ساتھ ربط دے دیا زید کے ساتھ لیکن پھر بھی اسے تصدیق نہیں کہتے کیوں نہیں کہتے کیونکہ وہ چوتھی چیز نہیں ہے وہ کیا چیز تھی نسبت تاما خبریہ کا یقین یہاں پر صرف نہیں ہے تصور زید بھی موجود ہے تصور عالم ان بھی موجود ہے اور ان دونوں کے درمیان نسبت تاما خبریہ کا تصور بھی موجود ہے لیکن چوتھی چیز وہ یقین نہیں ہے تو آپ نے شک کو بھی کیا قرار دے دیا تصور آپ نے وہم کو بھی کیا قرار دے دیا تصور حالانکہ وہ تین چیزیں تو یہاں پر ہیں زید کا بھی تصور ہے عالم ان کا بھی تصور ہے اور ان دونوں کے درمیان نسبت تاما خبریہ کا بھی تصور ہے لیکن اسے تصدیق نہیں کہتے تو معلوم وہ تصدیق میں کیا ضروری ہے اس نسبت تاما خبریہ کا یقین بھی ضروری ہے اور اسے کیا کہتے ہیں حکم کہتے ہیں بھئی شاہد بات سمجھ میں آگئی بھئی شاہد تو یہ ہے تصدیق مولانا یہ اب یاد رکھئے شارح آگے تصدیق بیان کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ اختلاف ذکر کریں گے کیونکہ تصدیق کے اندر مناطقہ کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں تصدیق مثلا ایک چیز کا نام ہے دوسرے کہتے ہیں ایک چیز کا نام نہیں بلکہ ایک چیز کا نام تصدیق ہے تو وہ اختلاف بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں بھئی اختلاف بھی دیکھئے کتاب پر ذرا آپ دیکھ دیجئے تصدیق سمجھ میں آگئی بھئی تصدیق بھئی اس میں کتنی چیزیں آگئیں شاہد پہلی چیز جہد یعنی موضوع کا تصور دوسری چیز عالم ہونا یعنی کہ محمول کا تصور تیسری چیز ان دونوں کے درمیان ربط اور تعلق کا تصور بھئی اور چوتھی چیز وہ جو ربط اور تعلق ہے یعنی وہ جو نسبت نسبت تاما خبریہ لفظ یاد کریں بھئی ساتھ ساتھ نسبت تاما خبریہ کا یقین ہو بھئی تو اس کو حکم کہتے ہیں تو اس کا ہونا ضروری تصدیق کے اندر بھئی جو اب دیکھئے کہتے ہیں امت تصدیق فہو حلا قول الحکمائی باقی تصدیق جو ہے تو وہ حکمہ کے قول پر حکمہ بھئی حکمہ فلاسفہ یونان کو کہتے ہیں بھئی یاد رکھنا حکمہ کس کو کہتے ہیں فلاسفہ یونان فلاسفہ جمع ہے فلسفی کی تو یہ جو یونان بھئی یاد رکھئے یہ جو منطق کا علم ہے یہ یونان سے آیا ہے بھئی یونان سے تو یونان والے اس علم کے ماہر تھے بڑے اور انہوں نے اس علم کو انہوں نے مدون کیا اور اس علم کو مدون کیا اور وہاں سے پھر یہ علم مسلمانوں کے اندر آیا تو یہ جو یونان کے فلاسفہ ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے حکمہ کیا کہا جاتا ہے حکمہ حکمہ جمع ہے حکیم کی بھئی تو یہ فلاسفہ یونان کو کہتے ہیں یاد رکھئے یہ کہ فلاسفہ یونان میں جو ہیں ارستو جو ہے ارستو اس نے اس علم کو باقاعدہ مدون کیا بھئی ارستو کس نے ارستو نے سین پاو ارستو اور یہ ارستو جو تھا یہ شاگرد تھا افلاتون کا بھئی یہ شاگرد تھا افلاتون کا اور یہ استاد تھا سکندر اعظم کا بھئی سکندر اعظم مشہور بادشاہ گزرا ہے بھئی اور تو یہ اس کا استاد تھا بھئی ارستو اور کس کا شاگرد ہے افلاتون کا اور یہ جو افلاتون ہے یہ بھی بہت بڑا فلسفی اور یہ شاگرد تھا سقرات کا بھئی سقرات سین قاف دو نقطوں والا جسے آپ اردو میں سقرات کہتے ہیں بھئی اسلام سقرات تھا بھئی سین قاف را علی فرطا سمجھ میں آیا بھئی تو آپ جسے سقرات کہتے ہیں یہ اصل لفظ سقرات ہے سین پر فتحہ ہے تو سقرات کا شاگرد ہوا افلاتون افلاتون کا شاگرد ہوا ارستو ارستو تو یہ فلاصفہ ہیں سکندر اعظم تو میں نے ویسے ذکر کر دیا مشہور بادشاہ گزرا ہے تو اور یہ بڑے فلاصفہ گزرے ہیں بھئی یونان والوں کے اندر تو ان کے جو پیروکار ہیں وہ سارے حکامہ کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں حکامہ کہلاتے ہیں اور یہ جو فلاصفہ جو تین میں نے بڑے ذکر کیے یہ حضی عیسیٰ سے بھی تقریباً چار پانچ سو سال پہلے گزرے ہیں یعنی آج ان کو تقریباً دھائی ہزار سال ہو چکے ہیں بھئی گزرے ہوئے بھئی پھر تو میں نے بتایا ان میں سے جو عرصو تھا اس نے پھر اس علم منطق باقاعدہ مدون کیا بھئی پھر اس کے بعد اسلام کے اندر جو شیخ ابو نفر محمد فارابی یہ بہت بڑے منطقی اور فلسفی گزرے ہیں انہوں یہ اس علم کے بہت بڑے ماہر تھے انہوں نے اس فن کو عربی زبان میں منتقل کیا ہوئی سمجھ میں آیا مسلمانوں کے لئے اس کو عربی زبان میں منتقل کیا ہوئی اور ان کا انتقال ہوا ہے تقریباً تین سو چالیس ہجری میں تو یہ جو عرصتو ہے اس نے پہلے اس علم کو مدون کیا تھا پھر شیخ ابو نصر فارابی انہوں نے اس علم پر محنت بھی کی اور ساتھ ساتھ اسے عربی زبان میں بھی منتقل کیا تو عرصتو کو معلم اول کہا جاتا ہے عرصتو کو کیا کہا جاتا ہے معلم اول معلم سکھانے والا استاد انہیں اور یہ فارابی جو ہیں ان کو معلم ثانی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے معلم ثانی کہا جاتا ہے تو یہ جو فلاسفہ یونان جو گزرے ہیں ان کے جو عرصتو افلاتون وغیرہ ان کے جو پیروکار ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے حقامہ کہا جاتا ہے یعنی کہ فلاسفہ یونان بھئی ان کی اپنی رائے مسائل کے سلسلے میں اور تو یہاں پر بھی انہوں نے تصدیق کی تاریخ کے اندر بھئی کہ تصدیق کس چیز کو کہتے ہیں اس میں وہ اختلاف کرتے ہیں یاد رکھ کیے پہلے سمجھ لیجئے یہ جو فلاسفہ یونان ہے یہ کہتے ہیں تصدیق صرف حکم کا نام ہے کس چیز کا نام ہے حکم چار چیزیں میں نے آپ کو بتلائی مثلا آپ نے زید ان عالم کہا ایک زید کا تصور دوسرا عالم کا تصور تیسرا ان کے درمیان جو ربط اور تعلق ہے یعنی نسبت تامہ خبریہ کا تصور یہ تین چیزیں اور چوتھی چیز کیا تو فلاسفہ یونان کہتے ہیں کہ تصدیق اس حکم کا نام کس کا نام ہے اس حکم کا نام تصدیق ہے اور یہ جو باقی تین چیزیں ہیں زید کا تصور یعنی موضوع کا تصور محمول کا تصور اور نسبت خبریہ کا جو تصور ہیں یہ تین اس کے لئے شرط ہیں یہ کیا ہاں سب جواب دیا کریں تو یاد میرا مقصد ہے تاکہ آپ کے اچھی طرح بات ذہن نشین ہو جائے زبان سے ادا کرنے سے بات ذہن نشین ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں تصدیق صرف نام کس چیز کا ہے حکم کا نام ہے اور یہ باقی تین تصورات جو تھے یہ اس کے لئے شرط ہیں اور شرط شے شے سے خارج ہوا کرتی ہے جیسے وضو نماز کے لئے شرط ہے اور وضو نماز سے خارج ہے وضو کیا ہے نماز سے خارج ہے الگ چیز ہے اور نماز الگ چیز ہے ہاں وضو نماز کے لئے شرط ہے تو یہاں پر بھی حکم کے لئے یہ تین تصورات کیا ہیں شرط ہیں اور اس تصدیق سے خارج ہیں کیونکہ تصدیق صرف کس چیز کا نام حکم کا تو لہذا تصور زید کو ہم نے تصدیق کہا نہیں وہ تصدیق سے خارج ہے ہم نے تصور اسی طرح تصور ہے محمول کو ہم نے کوئی تصدیق کہا نہیں وہ بھی تصدیق سے خارج ہے اسی طرح وہ جو نسبت ہے حکمیہ کا تصور تھا وہ بھی تصدیق سے خارج تو یہ تین تصورات جو ہیں یہ تصدیق کے لئے شرط ہیں اور تصدیق نام ہے حکم کا سورة سمجھ میں آگئی تو ان تین تصورات کا وجود ہوگا تو اس کے بعد تصدیق آئے گی اگر ان کا تصور نہیں تو پھر تصدیق بھی حاصل نہیں ہو سکتی تو یہ تصدیق کے لئے شرط کے درجے میں ہیں بھئی سورة سمجھ تو گویا حکمہ کے نزدیق تصدیق بسیط ہوئی بسیط 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 اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اجزاء نہ ہو بسیط 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 جس کے اجزاء نہ ہو بھئی تو یہاں بھی تصدیق صرف حکم کا نام ہے ادھر توجہ ہے صرف کس کا نام حکم اس کے کوئی اور اجزاء ہیں اور اجزاء نہیں بھئی سمجھ میں آیا ہاں اگر ان میں سے دو یا تین سے بنی ہوتی تو پھر ہم کہتے تصدیق کیا ہے اس کا یہ بھی ایک جز ہے یہ بھی ایک جز ہے اس کا حصہ ہے لیکن یہ تو اس کے اندر داخل نہیں تصدیق تو صرف حکم کا نام ہے بھئی تو معلوم وہ تصدیق کیا ہو گئی بسیط ہو گئی یعنی اس کے اجزاء نہیں ہیں بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی جب کہ آگے امام راضی رحمہ اللہ کا بھئی بہت بڑے عالم دین منطقی اور فلسفی گزرے ہیں اور آج تک اللہ نے ان کو اتنی شہرت اور مقبولیت نصیب فرمائی اللہ کے اتنے بڑے ولی تھے کہ آج بچے بچے کے زبان پر ان کا نام ہے بھئی تو یہ امام راضی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تصدیق جو ہے تصدیق ان کے مجموعے ان چیزوں کے مجموعے کا نام ہے تصدیق کیا ہے ان چیزوں کے مجموعے کا نام ہے بھئی کیا ہو تصور موضوع بھی ہو تصور محمول محمول بھی ہو اور نسبت تام خبریہ ہو تو ان تینوں کا مجموعہ اور ساتھ یقین بھی ہو اس کا یہ کیا ہے تصدیق ہے ان کے نزدیق تو ان کے نزدیق تصدیق مرقب ہوئی اس کے اجزاء ہیں یہ کئی چیزوں سے مل کر بنی ہے جب کہ حکامہ کے نزدیق تصدیق بسیط ہے اس کے سمجھ میں آگئے آپ دیکھیں کتاب پر بھئی کہتے ہیں ام تصدیق باقی تصدیق جو ہے فَهُوَعَلَا قَوْلِ حُکَمَائِ تو یہ حکامہ کے قول پر عبارت عن الحکم المقارنی للتصورات حکامہ کے قول کے مطابق تصدیق عبارت ہے عن الحکم اس حکم سے المقارنی جو ملا ہوا ہے لتصورات تصورات کے ساتھ یہ کس چیز سے عبارت ہے وہ حکام جو کس کے ساتھ ملا ہوا ہے تصورات کے ساتھ ملا ہوا ہے تو معلوم ہوا یہ نام ہے حکم کا البتہ وہ حکم ملا کس کے ساتھ ہوا ہے تین تصورات کے ساتھ کون کون سے تین تصورات تھے موضوع کا تصور محمول کا تصور اور نسبت تامہ خبریہ کا تصور تو یقین آگیا تو یہ جو یقین ہے جو ان تین تصورات سے ملا ہوا ہے یہ تین تصورات اس کے لئے شرط ہیں جیسے وضو نماز کے لئے کیا ہوتا ہے شرط تو نماز وضو کے ساتھ ملے ہوئی ہوتی ہے یعنی وضو ہوگا تو نماز ہے وضو نہیں تو نماز بھی نہیں تو شرط ہوگی تو مشروط کا بھی وجود ہے شرط نہیں تو مشروط کا بھی وجود نہیں تو یہ تین چیزیں تصدیق کے لئے شرط تو ہیں لیکن اس کے اندر داخل نہیں یہ کس کا مذہب بیان ہو رہا ہے فلاسفہ یونان کا بیان ہو رہا ہے کیونکہ یہی بات کر رہے ہیں تصدیق اس کا نام بتایا تھا میں نے حکم یہی کہہ رہے ہیں تصدیق عبارت ہے اس حکم سے المقارن لتصورات جو ملا ہوا ہو تصورات کے ساتھ تصورات جمع کا سیغہ لائے بھئی جمع کا اطلاق کم از کم کتنے افراد پر ہوتا ہے تین افراد پر تو تین تصورات یہاں آگئے ایک تصور موضوع تصور محمول اور تصور نسبت بطے خبری تام مابئی فتصورات سلاست شرط لی وجود تصدیق پس تین تصورات جو ہیں وہ شرط ہیں وجود تصدیق کے لئے تصدیق پائے جانے کے لئے یہ تین تصورات شرط ہیں تصدیق یہ تین تصورات ہوں گے تو آگے پھر وہ حکم بھی آئے گا یہ تین تصورات نہیں تو حکم بھی نہیں جیسے وضو ہے تو نماز ہے وضو نہیں تو نماز بھی نہیں تو یہ تین تصورات شرط لی وجود تصدیق وجود کا کیا معنی میں نے کیا پائے جانا لی وجود تصدیق تصدیق کے پائے جانے کے لئے تصدیق کے وجود کے لئے یہ تین تصورات شرط ہیں ومن سم یاد رکھ یہ سم نہیں ہے سم ہے اس میں اشارہ ہے کیا ہے یہ اس میں اشارہ ہے مثلا میں کہتا ہوں وہ زید ہے جیسے میں کہتا ہوں زالق زید تو اسی طرح سم بھی کیا ہے اس میں اشارہ ہے ومن سم اور اسی وجہ سے لا یوجد تصویق بلا تصور تصویق نہیں پائی جاتی بغیر تصویر کے چیز کیونکہ تصویر تین تصویر تصویق کے لئے کیا ہو گئے شرط ہو گئے شرط ہے تو مشروط ہے شرط نہیں تو مشروط کے نہیں تو مشروط کے ہونے شرط کا ہونا ضروری تو تصویر کے ہونے کے لئے ان تصویر ات کا ہونا ضروری ہے وَالْإِمَامُ الرَّاضِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُودُ جبکہ امام راضی رحمہ اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں اِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ الْحُکْمِ کے تصدیق یہ عبارت ہے مجموعہ حکام وَتَصَوُرَاتِ الْأَطْرَافِ اور وہ جو اطراف کے تصورات ہیں تینوں ان کے سے ان کے حکام اور تصورات اطراف کا مجموعہ بئی طرف کہتے ہیں جانب کو تینوں جانب کے تصورات وہی تین تصورات تصور موضوع تصور محمول اور تصور نسبت تاما حبریہ یہ تصورات اطراف اور حکم کے مجموعے سے عبارت ہے یعنی اس مجموعے کو تصدیق کہا جاتا ہے صورت سمجھ میں آگئی تو حکماء کے نزدیک تصدیق ہوئی بسیط اس کے اجزاء نہیں صرف حکم کا نام ہے اور تصورات سلاسہ اس کے لئے شر جبکہ امام راضی رحماللہ کیا فرماتے ہیں چاروں سے مرقب ہے چاروں سے الحکم و تصورات الاطرافی حکام اور تینوں تینوں اطراف کے تصورات فَإِذَا دیکھیں آپ خود مثال سے وضاحت کر رہے ہیں فَإِذَا قُلْتَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَسْجَبْ آپ نے کہا زَيْدٌ قَائِمٌ وَأَزْعَنْتَ بِقِيَامِ زَيْدٍ اور آپ نے قیامِ زَيْد کو تسلیم کر لیا کیا کر لیا آپ نے قیامِ زَيْد کو تسلیم کر لیا یعنی اس کا یقین کر لیا يَحْصُلُ لَكَ عُلُومٌ سَلَا سَتُنْ تو آپ کو تین علوم حاصل ہو گئے اَحَدُهَا عِلْمُ زَيْدٍ ایک کیا ہے ان تین میں سے ایک جو ہے وہ زید کا علم یعنی زید کا تصور ہے وَسَانِيهَا اِدْرَاكُ مَعْنَا اِدْرَاكُ مَعْنَا قَائِمٍ اور دوسرا کیا ہے قائم قائمون کا معنی قائمون کے معنی کا جاننا کہ قائمون کسے کہتے ہیں میں نے عالمون کی مثال ذکر کر دی یعنی قائمون کے معنی کا تصور ایک زید کا تصور دوسرا قائمون کے معنی کا تصور وَسَالِسُحَا اور تیسرا جو ہے عِلْمُ الْمَعْنَ الرَّابِطِ اس معنی رابط کا علم وہ جو ربط دینے والا معنی ہے جسے کیا کہا نسبتِ حکمیہ نسبتِ حکمیہ نسبتِ تاما خبریہ تو اس ربط دینے والے معنی کا تصور الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الْفَارِسِيَتِ بِحَسْتِ وہ معنی رابط جو اس کو تعبیر کیا جاتا ہے فارسی زبان کے اندر حس کے ساتھ فِي الْعِجَابِ اِجَاب کا معنی اس بات پہلے بات گزر چکی ہے اس بات کے اندر اس کو کس سے فارسی میں تعبیر کرتے ہیں حس کے ساتھ وَنِيسْ فِسَّلْبِ اور نِيسْ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں سَلْبِ یعنی نفی کے اندر مثلا آپ کہتے ہیں زید عالم حس زید کیا ہے عالم ہے زید عالم نِيسْ زید عالم نہیں ہے تو یہ ہے کے ذریعے اور نہیں ہے کے ذریعے دونوں میں ربط آ گیا زید عالم اس سے بات پوری نہیں ہوئی جب حس کہا زید عالم ہے یا زید عالم نِيسْ زید عالم نہیں ہے تو اب بات پوری ہو گئی معلوم ہوا یہ جو ہے یہ جو حس ہے اور نِيسْ ہے اس سے کیا ہو رہا ہے ان میں ربط آ رہا ہے کیا رہا ہے ربط آ رہا ہے اردو میں اس کے لئے لفت ہے فارسی میں تھا حس اردو میں ہے اور فارسی میں تھا نِيسْ اور اردو میں نہیں ہے تو یہ فارسی میں حس اجاب کے اندر اور نِيسْ نَفِی کے اندر وَهَي وَنَهِ وَنَهِ فِي الْحِنْدِيَةِ اور ہندیا یعنی اردو زبان کے اندر ہے اور نِي کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے ہے کونسی صورت میں اس بات اجاب کی صورت میں ہے کہتے ہیں اور سلگ یعنی نفی کی صورت میں نہیں کہتے ہیں وَيُقَالُ لِهَذَا الْمَعْنَى اور کہا جاتا ہے اس معنی کو یہ جو ہے اور نہیں یہ جو معنی رابط بضیان کیا بھئی ربط دینے والا معنی اس کو کہا جاتا ہے الحکمو حکم کہا جاتا ہے تارتن تارا وقت بھئی ایک وقت میں ایک وقت اس کو حکم کہا جاتا ہے یعنی کسی وقت اس کو حکم کہا جاتا ہے وَنْنِسْبَتُ الْحُکْمِيَتُ اُخْرَا اور اُخْرَا اَيْتَارَةً اُخْرَا موصوف محضوف ہے دوسرے وقت میں اس کو نسبتِ حکمیہ کہا جاتا ہے ایک وقت میں اس کو کیا کہا جاتا ہے وَيُقَالُ لِهَادَ الْمَعْنَى اور کہا جاتا ہے اس معنی کو کونسا معنی یہ جو اوپر بیان ہوا معنی رابط ربط دینے والا معنی ہے نسبتِ حکمیہ اس نسبتِ حکمیہ کو کبھی کیا کہہ دیتے ہیں حکم کہہ دیتے ہیں اور کبھی اس کو کیا کہہ دیتے ہیں نسبتِ حکمیاں کہہ دیتے ہیں وَن نِسْبَتُ الْحُکْمِيَتُ اُخْرَا اور کبھی نسبتِ ترجمے پہ نظر ہے تارتن کا کیا معنی میں نے کیا کسی وقت اور تارتن اُخْرَا کسی دوسرے وقت با محاورہ ترجمہ یوں ہوگا اور کہا جاتا ہے اس معنی کو کبھی حکام اور کبھی نسبتِ حکمیاں اس کو کبھی کیا کہہ دیتے ہیں اسی معنی یہ جو ربط دینے والی چیز اسی کو کبھی کہہ دیتے ہیں حکم ہے اور کبھی کیا کہہ دیتے ہیں نسبتِ حکمیاں یعنی یہ دونوں ایک چیز ہیں لیکن میں نے بتایا حکم کے اندر فرق یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا یقین ہوگا بھئی کیا ہوگا یقین تو نسبتِ حکمیاں وہی ربط دینے والی چیز ہے لیکن اسی کے ساتھ اگر یقین آجائے تو اس کو حکم کہیں گے اگر اگر یقین نہیں تو اس کو کیا کہیں گے نسبت حکمیہ کہنے دیئے فَإِذَا أَتْقَنْتَ مَا عَلَّمْنَاكَ پس جب آپ نے پختہ کر دیا فَإِذَا أَتْقَنْتَ پس جب آپ نے پختہ کر دیا مَا وہ جو کہ عَلَّمْنَاكَ ہم نے آپ کو سکھا دیا یہ جو ہم نے آپ کو ابھی سکھایا جو پڑھایا ابھی اس بات کو جب آپ نے کیا کر لیا پختہ کر لیا اس کو جان لیا فَعْلَمْتُ تُو جان لے اَنَّ الْحَكِيمَ يَزْعَمُ کہ حکین جو ہے وہ اعتقاد کرتا ہے زام کے معنی اعتقاد کرنے کے بھی ہیں زام کہنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے زام کے معنی اعتقاد کرنے کے بھی ہیں اور کہنے کے بھی ہیں تو یہاں جو بھی ترجمہ آپ مناسب سمجھتے ہیں یوں کر لیں اَنَّ الْحَكِيمَ يَزْعَمُ حکیم اعتقاد یعنی فلسفی اعتقاد کرتا ہے اس کا یہ اعتقاد ہے یہ یوں کر لیں فلسفی یوں کہتا ہے کہ اَنَّ الْتَصْدِيقَ لَيْسَ إِلَّا اَدْرَاقَ الْمَعْنَ الرَّابِطِي کہ تصدیق نہیں ہے مگر وہ معنی رابطی کا ادرات وہ جو معنی رابطی تھا اس کا ادرات فلسفی نے کیا کہا بھئی حکیم حکمہ کیا کہتے ہیں تصور موضوع تھا ایک تصور محمول تھا ایک نسبت کامہ خبریہ تھی یہ تین تصورات تھے اور ایک حکم تھا فلسفی کیا کہتا ہے کس کا نام تصدیق ہے حکم کا نام تصدیق ہے کس کا نام حکم کا نام تصدیق ہے تو فلسفی یہی بات تو بیان کر رہے ہیں فلسفی یہ کہتا ہے کہ اَنَّ الْتَصْدِيقَ لَيْسَ إِلَّا اِذْرَاقَ الْمَعْنَ الرَّابِطِي تصدیق نہیں ہے مگر وہ اس معنی رابطی کا ادرات صرف اس معنی رابطی وہی معنی رابطی وہ جو نسبت حکمی اختامہ خبریہ کی اس کا ادراک یعنی اس کا یقین کر لینا کیا کر لینا اس کا یقین کر لینا وَالْإِمَامُ يَزْعَمُ جبکہ امام کا گمان یہ ہے جبکہ امام یہ کہتے ہیں فرماتی ہے اعتقاد کرتے ہیں یوں کر لیں یا امام رضی رحم اللہ یہ کہتے ہیں کہ اَنَّ تَصْدِيقَ مَجْمُعُ الْإِدْرَاقَاتِ السَّلَا سَتِي کہ تصدیق وَنَابُ مَجْمُعَا ہے تین ادراکات کا آنی تصور محکوم علیہی محکوم علیہ میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی موضوع کو جو پہلے آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں محکوم علیہی موضوع بھی کہتے ہیں اور محکوم علیہی اور جو بات میں آئے اس کو محمول بھی کہتے ہیں اور محکوم بھی ہی بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ تین ادراکات یعنی تصور المحکوم علیہی یعنی محکوم علیہ کا تصور وَتصور المحکوم بھی اور محکوم بھی کا تصور وَإدْرَاقَنْ نِسْبَةِ الحُکْمِيَتِ اور نِسْبَةِ حُکْمِيَا کا ادراق الْمُسْبَةِ بِالْحُکْمِ جو مُسَمْمَا ہے کس کے ساتھ حُکم جسے حُکم کہا جاتا ہے جسے کیا کہا جاتا ہے حُکم کہا جاتا ہے تو یہاں یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بھئی ہاں عبارت میں مصنی عبارت میں تھوڑا سا خلل ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ امام اوپر کہا تھا امام راضی کسے کہتے ہیں امام راضی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کتاب پر دیکھئے تصدیق کس کا نام ہے حُکم اور تصورات سلاسہ معلومہ کتنی چیزیں آگئیں چار چیز تین تصورات اور ایک حُکم یعنی اس کا یقین اور یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ امام کیا فرماتے ہیں کہ تصدیق نام کس چیز کا ہے ملہویں سلاسہ ادراکات سلاسہ ادراکات سلاسہ تو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ ادراکی نسبت حکمیہ کے اندر وہ تصور بھی آ گیا نسبت حکمیہ کا تصور اور پھر اس کے ساتھ کیا آ جائے یقین بھی آ جائے یقین بھی آ جائے بھئی بھئی ترجمہ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا دوبارہ ضرورت تو نہیں ترجمہ کرنے گی تو دوبارہ سن لیں خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس سے پہلے آپ نے تصور کے بارے میں پڑا تھا اور تصور میں حکم نہیں تھا آج آپ نے تصدیق کے بارے میں پڑا اور دو مذاہب پڑھ لئے اور مذاہب کی تفصیل میں کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتلایا کہ یہاں پر تین تصورات ہیں اور ایک حکم ہے ایک موضوع کا تصور ایک محمول کا تصور اور ایک اس نسبت تامہ خبریہ کا تصور یہ تین تصورات ہوں اور اس کے ساتھ چوتھی چیز ایک حکم یعنی یقین ہو جائے اس نسبت خبریہ تامہ کا تو یہ کیا ہے تصدیق کہلائے گی تو پھر اس میں اختلاف ہے حکمہ فرماتے کہ صرف یہ جو حکم ہے یہ جو ان تین تصورات کے ساتھ یہ جو حکم آکر ملا صرف اس حکم کا نام کیا ہے تصدیق تو ان کے نزدیک تصدیق کیا ہوئی بسیت ہوئی جبکہ امام راضی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اور اس کے ساتھ ان تین تصور ان کے مجموعے کا نام کیا ہے تصدیق ہے ان کے کا نام اس کے اجزاء نہیں جبکہ امام راضی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں اس مجموعے کا نام تصدیق ہے معلوم ہوا یہ تصدیق مرقب ہو گئی حکماء کے نزدیک تصدیق بسیت امام راضی رحم اللہ کے نزدیک تصدیق مرقب ہو گئی تو دونوں میں فرق دو تین فرق ہو گئے پہلا فرق تو یہ ہکماء کے نزدیک تصدیق بسیت ہے امام راضی رحم اللہ کے نزدیک تصدیق مرقب ہے کیا ہے مرقب ہے بسیت نہیں دوسرا فرق بھئی حکماء کے نزدیک جو ہے کہ تصورات سلاسہ جو ہیں تصورات سلاسہ یہ تصدیق خارج ہیں اس کے لئے شرق ہیں جبکہ امام راضی رحم اللہ کے نزدیک تصورات سلاسہ تصدیق کے اندر داخل ہیں اس کا جوز ہیں امام راضی رحم اللہ کے نزدیک اس میں داخل ہیں اس میں اور حکماء کے نزدیک تصورات سلاسہ تصدیق سے خارج ہیں اس کے لئے تصدیق نہیں کہنا کہ موضوع موضوع کا موضوع کا تصور محمول کا تصور نسبت تام خبریہ کا تصور یہ تین ہو گئے تصورات اور چوتھا ہے نسبت تام خبریہ کا یقین تو کتنی چیزیں ہو گئیں چاہ پہلی کیا موضوع کا تصور دوسرا محمول کا تصور تیسرا نسبت تام خبریہ کا تصور اور چوتھی چیز نسبت تام خبریہ کا یقین اس کا اضعان بھئی یہ چار چیزیں ہیں یہاں پر چار تو حکامہ کہتے ہیں کہ ان چار میں سے جو آخری چیز ہے یعنی نسبت تام خبریہ کا یقین اسے تصدیق کہا جاتا ہے حکامہ کیا کہتے ہیں آخری چیز جو میں نے ذکر کی نسبت تام خبریہ اس کو کیا کہا جاتا ہے نسبت 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 تام خبریہ کا یقین جسے کیا کہتے ہیں حکم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حکم نام باقی چیزیں تصدیق کے اندر داخل نہیں وہ اس سے خارج صرف اس حکم کا نام تصدیق ہے اور یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اس کے لئے تصدیق کے لئے شرط ہیں بھئی جب آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے لئے ثابت کرتے ہیں اور اس کا یقین کرتے ہیں تو وہ تین چیزیں بھی تو ہونی چاہیے پھر یقین کریں گے موضوع کا بھی تصور ہو محمول کا بھی تصور یعنی اس کا بھی علم ہو آپ کو پھر ان دونوں کے درمیان نسبت تامہ خبریہ کا درمیان تعلق اور رفض بھی حاصل ہو وہ نسبت تامہ خبریہ یعنی اس کا تصور یعنی اس کا علم تو تیسری چیز ہی نسبت تامہ خبریہ کا علم اور چوتھا ہے پھر اس نسبت تامہ خبریہ کا یقین جسے کیا کہتے ہیں حکم تو حکمات کہتے ہیں کہ جو حکم ہے یہ ہے تصدیق اور باقی تین چیزیں تصدیق سے ہوئی خارج وہ تصدیق کے اندر داخل شرط ہیں یہ شرط ہوئی اور حکم ہوا مشروط اور مشروط تب ہی پائے جاتا ہے جب شرط پائے جائے شرط ہے تو مشروط ہے شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں جس کی مثال سے میں نے وضاحت کی تھی جیسے وضو ہے تو نماز ہے وضو نہیں تو نماز بھی نہیں کیونکہ نماز کے لیے پاکی اور وضو یہ شرط ہے تو اگر وضو ہوا پاکی حاصل ہوئی آپ کو تو آپ نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی اگر ویسے پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی تو لہذا حکمہ کے نزدیک تصدیق نام ہے صرف کس چیز تھا حکم کا اور وہ جو تین تصورات ہیں یعنی تصور موضوع تصور محمول اور تصور لسبت اطام خبری آگئے یہ تین تصورات اس حکم کے لئے یعنی تصدیق کے لئے شرط ہیں ان کا ہونا بھی تصدیق کے لئے ضروری ہے تو یہ اس کے لئے کیا ہوئے شرط ہوئے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو حکمہ کے نزدیق تصدیق صرف کس چیز کا نام ہے حکم کا حکمہ کے نزدیق تصدیق کس چیز کا نام ہے حکم کا اور اس کے لئے کیا چیزیں ضروری ہیں تین تصورات ضروری ہیں دوبارہ دوہراؤ زبان سے بیت حکمہ کے نزدیق تصدیق صرف کس چیز کا نام ہے حکم کا اور اس کے لئے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری تین تصورات ہیں تصورات تصورات کا ہونا ضروری وہ اس کے لئے شرط ہیں بات سمجھ میں آگئی تو وہ اس کے لئے شرط ہیں اور وہ تین تصورات کیا کیا ہیں موضوع محمول نہیں کہنا موضوع کا تصور محمول کر نزدیق تامہ خبری اس کا تصور بھی اور امام جبکہ ان کے مقابلے میں امام راضی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ صرف حکم کا نام تصدیق نہیں بلکہ تین تصورات اور حکم یہ چاروں چیزوں کے مجموع کا نام کیا ہے تصدیق ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی ان کے مجموع کا نام تصدیق ہے بھئی جو حکمات ہیں ان کے نزدیق تصدیق کے اجزاء نہیں کیونکہ وہ تو ایک چیز کا نام تھا حکم کس چیز کا اور باقی تین تصورات ہوئے تو اس سے خارج ہیں شرط ہیں اس کے لئے تو تصدیق سے خارج ہوئے لہذا تصدیق صرف کس چیز کا نام ہے حکم کے نزدیق یہ حکم کا نام ہے تو ان کے نزدیق تصدیق بسیط ہوئی بسیط کس کو کہتے ہیں جس کے اجزاء نہ ہو بھئی تو اس کے اجزاء ہیں نہیں یہ ایک چیز کا نام ہے دو کا نام ہوتا تو ہم کہتے اس کا ایک یہ جز ہے لیکن اس کے تو اجزاء نہیں جبکہ امام راضی رحمہ اللہ کے نزدیق یہ چاروں کے مجموعے کا نام تصدیق ہے تو ان کے نزدیق تصدیق مرکب ہوئی یہ چاروں چیزیں اس کے اجزاء بن گئیں بھئی یہ تصور موضوع بھی ہوگا تصور محمول بھی ہوگا نسبت تامہ خبریہ کا تصور بھی ہوگا اور پھر اس کے ساتھ حکم بھی آ جائے تو یہ چاروں چیزیں ملیں گی تو پھر کیا کہلائیں گی تصدیق یہ پہلی چیز بھی جوز دوسری بھی جوز تیسری بھی جوز چوتھی بھی جوز تو اب تصدیق کے اجزاء ہیں یا اجزاء نہیں ہیں بھئی اجزاء ہیں بھئی تو امام راضی رحم اللہ کے نزدیق مرکب ہوئی بھئی کیونکہ اس کے اجزاء ہیں جبکہ حکامہ کے نزدیق تصدیق کیا ہو گئی بسیت ہو گئی بھئی جس کے اجزاء نہ ہو گئی اجزاء نہ ہو اس کے بعد میں نے آپ کو ان دونوں کے درمیان فرق بتلائے کچھ فرق بتلائے پہلا فرق یہی تھا کہ حکامہ کے نزدیق تصدیق بسی تو ہے اور امام راضی رحم اللہ کے نزدیق تصدیق مرقب پہلا فرق یہ آسان سی بات ہے بھئی سمجھ میں آیا کہ ان کے نزدیق تصدیق بسیت ہے اس کے اجزاء نہیں ہے وہ صرف حکم کا نام ہے جبکہ امام راضی رحم اللہ کے نزدیق تصدیق مرقب ہے یہ پہلا فرق کیا ہوا پہلا فرق دھوھرائیں ذرا تصدیق مرقب امام راضی رحم اللہ کے نزدیق شاہ باش دوسرا فرق یہ ہوا تھا کہ جو تین تصورات ہیں تین کون سے تین تصورات شاہ باش یہ جو تین تصورات ہیں حکمہ کے نزدیق یہ تصدیق سے خارج ہیں اس کے لئے شرط ہیں اور امام راضی رحم اللہ کے نزدیق تصدیق کے اندر داخل ہیں اس کا جز ہیں بھئی یہ کیا ہے اس کا تو کیا فرق ہوا دوسرا کہ حکمہ کے نزدیق تصورات سلاسہ تصدیق سے خارج اور تصدیق کے لئے شرط اور امام راضی رحم اللہ کے نزدیق تصورات سلاسہ اس تصدیق لیں وہ چاروں سے مل کر بنتی ہے یہ دوسرا فرق ہوا اور تیسرا جو ہے کہ تصدیق جو ہے نفس حکم کا نام ہے فلاسفہ یونان کے نزدیق چوتھی چیز کا نام ہے فلاسفہ کے نزدیق تصدیق کس چیز کا نام ہے چوتھی یعنی نفس حکم ہی کو ہم کیا کہتے ہیں تصدیق تو تصدیق جو ہے یہ نفس حکم ہی کا نام تصدیق ہے یہ کس کے نزدیق فلاسفہ ہے یونان حکمہ کے نزدیق جبکہ امام راضی رحم اللہ کے نزدیق حکم وہ نفس حکم وہ تصدیق نہیں ہے وہ تصدیق کا جز ہے اس کے اندر داخل ہے کیونکہ تصدیق تو چار چیزوں کا مجموعات تھا اس کا نام تھا بات سمجھ میں آگئی تو پہلی بات دوبارہ ذرہ پہلا فرق کیا ہے دونوں کے کیا فرق ہے حکمہ کے نزدیق تصدیق بسید ہوئی اور امام راضی مرقب ہوئی شاہ باش دوسرا فرق یہ کہ تصورات سلاسہ جو ہیں حکمہ کے نزدیق تصدیق سے خارج ہیں اور اس کے لئے شرط شرط ہیں اور امام راضی رحم اللہ کے نزدیق تصدیق کا جز ہیں اس کے اندر داخل ہیں بھئی اور تیسرا فرق کیا ہوا کہ حکمہ کے نزدیق تصدیق نفس حکم ہی کا نام ہے جب کہ امام وہ تصدیق کے اندر داخل ہے اس کا جز ہے تو نفس حکم تصدیق نہیں ہے بلکہ نفس حکم تو تصدیق کا ایک جز ہے چار چیزوں میں سے یہ ایک چیز ہے اس کا جز ہے بھئی اب بات سب کو سمجھ میں آ گئی کوئی مشکل تو نہیں سمجھ میں ہے بھئی اس کی ایک اور مثال سے وضاحت سمجھ لیجئے بھئی دیکھئے چائے کن کن چیزوں سے بنتی ہے دودھ ہوگا چینی پتی اور پانی ہوگا چائے کن چیزوں سے بنی دودھ چینی پانی اور پتی اچھا تو معلوم ہوا چائے کے لیے یہ چار چیزیں ہوں گی تو چائے بنے گی چار چیزیں ہوں گی صرف دودھ ہو تو اسے بھی چائے نہیں کہیں گے صرف پانی ہو تو اسے بھی چائے نہیں کہیں گے صرف پتی ہے تو اس کو بھی چائے نہیں کہیں گے صرف چینی ہو تو اسے بھی چائے نہیں کہیں گے یہ ساری چیزیں مل جائیں گے تو پھر ان کو کیا کہیں گے چائے کہیں گے بات سمجھ میائی تو امام راضی رحم اللہ بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ تصدیق کے اجزاں ہیں جیسے چائے چار چیزوں کے مجموعے اور مل جائیں اچھی طرح تو اس کو کہیں گے کیا کہیں گے بھئی دیکھئے آپ نے اب یہ چار چیزیں لیں بھئی اور پھر ان چاروں کو ایک برطن میں ڈال دیا کیا کیا ایک برطن میں ڈال دیا جیسے ہی برطن میں ڈالا ان میں ربت آ گیا یا ربت نہیں آیا ربت آ گیا لیکن کیا اب اس کو چائے کہو گے جب تک اسے پکاؤ گے نہیں تیار نہیں کرو گے آپ اسے چائے نہیں کہہ سکتے تو لہٰذا جب ان کو پکا لیں گے تو اب کہیں گے چائے اب اسے کیا کہیں گے چائے کہیں گے تو دیکھو چائے کے لئے چینی کا ہونا بھی ضروری پتی کا ہونا بھی ضروری دودھ کا ہونا بھی ضروری اور پانی کا ہونا بھی ضروری ہے اور پھر یہ چار چیزیں اکٹھی کر دو ملا دو ان میں ربت بھی آ گیا لیکن ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی چائے پوری طرح بنی نہیں پھر اس کو جب آپ آگ پر پکائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گی چائے بن جائے گی تو بس اسی طرح سمجھ لیجئے یہ جو یہاں پر جو ہیں یہ ان اجزاء کا ہونا بھی ضروری چائے کہ پھر ان کا آپس میں ملنا بھی ضروری ربت اور تعلق بھی ضروری اور پھر اس کے پکنا یعنی اس کا یقین کرنا بھی ضروری ہے بھئی تو حکامہ نزدیک گویا وہ جو چائے کی آخری صورت حاصل ہو گئی ساری چیزیں کے ساتھ اور اس کا آپ نے یقین بھی کر لیا چائے بن گئی تو اس کو کیا یہ چائے صرف اس کا نام ہے یہ آخری حالت کا بھئی جو آخری حالت حاصل ہو گئی بھئی سمجھ میں آیا اور باقی چیزیں کہتے ہیں یہ چائے ہونے کے لیے شرط تو ضرور ہے لیکن اس کا اگر چیز مثال میں تو جز بن رہے ہیں یہ ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تو وہ ان کے نظرے صرف آخری حالت کا نام کیا ہو گیا تصدیق ہوا یعنی وہ حکم کا اور باقی اس کے چائے کے بنانے کے لیے چیزیں شرط ہیں بھئی یہ ہوں گی تو چائے بنے گی یہ نہیں ہوں گی تو چائے بھی نہیں چائے اس حالت کا نام ہے آخری حالت جب پکانے کے بعد حاصل ہوگی بھئی صورت سمجھ میں آگئی جبکہ امام راضی رملہ وہ گویا کہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ملیں گی تو پھر ہی چائے کہلائے گی اس میں آخری حالت کا ہونا بھی ضروری اس سے ساتھ ساتھ چینی پتی دودھ وغیرہ کا ہونا بھی تو وہ انساروں کے مجموعے کو کیا کہہ دیتے ہیں اس کو تصدیق کہتے ہیں اور حکمات صرف کس کو کہتے ہیں آخری حالت کو کہتے ہیں بھئی آخری حالت کو تو آپ کے سامنے دو تاریخیں آگئی تصدیق کی بھئی ایک حکمات کی تاریخ کرتے ہیں ایک امام راضی تاریخ بھی نوٹ کر لیں بھئی کتاب کے اندر دیکھیں کیا کہا قول الحکمات عبارتن عن الحکم المقارن لتصورات الحکم المقارن لتصورات یہ ہے حکمات نزدیک تصدیق کی تاریخ یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے بھئی عربی لفظ کے ساتھ الحکم المقارن لتصورات وہ حکم جو ملا ہوا ہے لتصورات تین تصورات کے ساتھ اس حکم کا نام کیا ہے تصدیق ہے حکم کا نام لیکن یہ حکم ملا کس کے ساتھ ہوا ہے تین تصورات کے ساتھ تو وہ تین تصورات اس کے لئے کیا ہو گئے شرط ہو گئے لیکن تصدیق خود کس چیز کا نام ہے حکم الحکم کس کا نام ہے حکم کا نام ہے لیکن وہ حکم ملا ہوا ہے المقارن کس کے ساتھ تین تصورات کے ساتھ اور امام راضی رحمہ اللہ فق کے نزدیک نیچے آیا مجموع الحکم والتصورات مجموعہ حکم کا اور تین تصورات کا یہ امام راضی رحمہ لیکن